رحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مصفرہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سبق وصال جو کہ باپ سوم کے سیرت طیبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ٹاپک ہے اور یہ ہم نے مکمل کر لیا اپنے پچھلے سبق میں آج انشاءاللہ ہم اس کی مش کرتے ہیں تو آئیے بچوں ہم اس کی مش کا پہلا سوال دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے سورہ النصر کا نزول کس بات کی طرف اشارہ تھا تو بچوں اس پہلے سوال کا جواب صفحہ نمبر پینتیس پر موجود ہے آپ نے یہ والا حصہ کٹنا ہے کہ اللہ کا یہ اشارہ گویا آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورہ النصر کا نزول تکمیل دین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحصت کا مقصد پورا کرنے کی طرف اشارہ تھا تو آپ نے پہلے سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے یہ آپ نے حصہ کٹ کر یہ لکھنا ہے سورہ النصر کا نزول اب بچوں دوسرا سوال دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسال سے قبل خطبے میں مسلمانوں کو کیا نصیحت فرمائی تو بچوں اس کا جواب بیس صفحہ نمبر پینتیس پر موجود ہے بیماری کا آغاز اس میں آپ کو اس کا جواب ملے گا یہاں سے آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بہشات فرمایا اے لوگو اگر میں نے کسی کا حق مارا ہو تو آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے اگر میں نے کسی کی حد تک کی ہو تو اس کا بھی بدلہ لے لے میری طبیعت اور میری شان بغض اور کینے سے بلند ہے تم سے پہلے قومیں انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدے کیا کرتی تھی تم ایسا نہ کرنا تو بچوں اس دوسرے سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے سوال نمبر تین بیماری کے دوران حضرت فاطمہ کے کان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا بچوں اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر پینتیس پر موجود ہے وسال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں کبھی اضافہ ہو جاتا اور کبھی کمی واقع ہو جاتی اسی دوران ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلائیا نے پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا کچھ کہا جس سے سن کر وہ مسکرانے لگی چند دن بعد حضرت عائشہ کے پوچھنے پر حضرت فاطمہ نے فرمایا پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے وصال کی خبر سنائی جس سے سن کر میں رو پڑی اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم جنت میں مجھ سے ملاقات کرو گی یہ سن کر میں خوش ہو گئی تو بچو اس تیسے سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک آپ نے نوٹ کرنا ہے بچو سوال نمبر چار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بارے میں تحریر کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال کیسے ہوا یہ آپ نے صفحہ نمبر پینتیس پر یہاں سے شروع کرنا ہے بارہ ربیال اول کو پیر کے دن فجر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے صحابہ اکرام نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا صحابہ کا خیال تھا کہ اب شاید آپ کی طبیعت بہتر ہے لیکن اسی روز مرض میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا برطن رکھا تھا جس میں وہ ہاتھ ڈال کر مو پر پھیرتے جاتے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے کبھی چادر چہرے مبارک پر ڈالتے اور کبھی ہٹا دیتے آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، زکاة، غلاموں کا خیال رکھنے کی تاقید فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر انگلی کے اشارے سے فرمایا اے اللہ، اے عالی شان والے رفیق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے مثال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی بچوں یہاں تک آپ نے اس سوال کا جواب مارک کرنا ہے بچوں سوال نمبر پانچ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کی خبر کا مسلمانوں پر کیا اثر ہوا بچوں اس کا جواب آپ نے صفحہ نمبر 36 پر یہاں سے لگانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کی خبر سن کر مسلمان صدبے سے نڈھال ہو گئے کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت عمر کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے تلوار نکالی اور فرمانے لگے کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد کا وسال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مسلمانوں کی تسلی کا باعث بنی اب بچوں سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں خالی جگہ پر کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کا مقصر لوگوں کو ڈیش دکھانا راہ حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تر وقت ڈیش میں گزرنے لگا ذکر الہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں نماز کی امامت حضرت ڈیش نے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی اے اللہ اے عالی شان والے رفیق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات تھے بچوں سوال نمبر 7 ہے کہ سوالات کے درست جوابات کا انتخاب کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بارہ ربی الاول کو ہوا دن کون سا تھا بچ جمرات یا پیر پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام کس کے حجرے میں گزارے حضرت محمونہ حضرت حفظہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مثال کے وقت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی ستر سال ستر سال یا ساٹھ سال ترے سٹھ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت کس نے مسلمانوں کی دھارز بندائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وچو جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر کس نے تلوار نکالی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بچوں یہ تھی آپ کی سبق و سال کی مشک جو آج مکمل ہوتی ہے اسے آپ نے اپنی کاپی پہ بھی اتارنا ہے اور اسے یاد بھی کر لینا ہے تاکہ آپ کی امتحان کی اچھی اور بہتر طور پر تیاری ہو اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ